ہیلو اسلام علیکم آج میں آپ کو آملے کے بارے میں انفرمیشن دوں گا یہ دیکھیں یہ آملے کے سیڈز ہیں یہ میں نے دو سیڈ آن لائن اوڈر کیے ہیں یہ سیڈز ہیں ایک یہ اور یہ دو ہیں ہمارے پاس سیڈ اس کو ہم گرو کریں گے اور یہ دیکھیں ایک میں نے کپ لیا ہے چھوٹا سا اور اس میں میں نے یہ ہول کیے ہیں یہ ایک سینٹر میں کیا ہے اور بقیاد دوسرے جو ان سے ہے ان کے میں نے فور ہول کیے ہیں یہ اچھی طرح سے ہول کالی ہے میں نے اس میں تاکہ اس میں پانی اکٹھا نہ ہو سکے پانی اکٹھا ہونے کے وجہ سے یہ سیڈز وغیرہ گل جاتے ہیں اب اس میں ہم مٹی کو فل اپ کریں گے یہ دیکھیں مٹی مٹی میں نے اس میں مکس کیا ہے کچن کمپوزٹ ہے اس میں کاؤنڈنگ ہے کوکو پیٹ ہے اس طرح میں نے مٹی تیار کیا ہے یہ دیکھیں سوفٹ یہ مٹی اور تھوڑی سی سینڈ بھی ہے اس میں یہ بھر بھر سی مٹی ہے یہ دیکھیں اس کو اب ہم یہ سا کپ میں فل کریں گے یہ جونسہ کپ ہے نا یہ فوم کا تقریباً بنا ہوا ہے فوم جونسہ ہے اس کا بنا ہوا ہے اب یہ سیڈ ہم اس میں گرو کریں گے ایک ہم نے اید لگا دیا اور دوسرا اس کے بلکل ساتھ میں لگائیں گے اور اوپر سے تھوڑی سی مٹی اور ایڈ کر دیں گے اور ہلکا سا پرس کر دیں گے اس کو تاکہ وارٹر دینے کے ساتھ یہ اوپر نہ آ جائے اس میں کئی لوگوں نے مجھ سے سوال پوچھا تھا کہ آپ وارٹر کونسا دیتے ہیں وارٹر اس کا جونسہ ہوتا ہے یہ زمین کا پانی ہوتا ہے مطلب کہ یہ اچھا والا پانی ہوتا ہے اور یہ اور یہ دیکھیں اس کو ہم اب پانی دیں گے یہ پانی اس طرح کا ہوتا ہے جو ہم پیتے ہیں وہ ہی اس کو ہم پودوں کو بھی دیتے ہیں یہ پانی اس نے ابزورگ کا لیا مٹی نے یہ دیکھیں یہ یہ دیکھیں اب یہ تقریباً تھرٹی ٹو دن کا اس کو ٹائم لگا ہے تھرٹی ٹو ڈیز کا ٹائم لگا ہے اس کو چھوٹے چھوٹے سے اس کے سیڈ گرو ہو گئے ہیں ایک تھوڑا سا چھوٹا ہے تھوڑا سا ایک بڑا ہے پلانٹ اس میں گرو ہوا یہ دیکھیں اس میں جونسی آپ نے مٹی ایڈ کرنی نہ اس کا بہت خیار رکھنا ہے وہ آپ نے سخت والی مٹی نہیں اس میں ایڈ کرنی جونسی نورمل مٹی ہوتی ہے اس میں بیج خراب ہو جاتے ہیں یہ سپیشل مٹی تیار کی جاتی ہے میں اکثر اپنی ویڈیو میں مٹی تقریباً تیار کرتا ہوں اس کی مٹی یہ بربری سی ہے جو نہر والی مٹی ہوتی نہر والی بھی مٹی اس میں بھی چیزیں ایڈ کرنی پڑتی ہیں کچھ یہ اس کا رزرٹ ہے یہ تقریباً 32 دن کا وقت لگا اس کو گروہ ہونے کے لئے اور یہ تھوڑے سے اور جب بڑے ہوں گے ایک یہ دو ماہ کے بعد اس کے اوپر اور اچھے سے پتے آ جائیں گے یہ ٹری کی شکل کا چھوٹا چھوٹا نظران لگا ہے اس کے پتے چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنا خیار رکھئے گا اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ